آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء اور رکنے قومی اسمبلی فیصل وارڈا کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں فیصل وارڈا بھی پی ٹی آئی کی جانب سے اب سینٹ کا انتخاب لڑیں گے اور ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور فیصل وارڈا کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں آج کاغذات نامزدگی کی جانچ پرطال کے حوالے سے آخری روز ہے اور اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں بولیس نمائندے سلاہ الدین سے سلاہ الدین بتائے گا فیصل وارڈا کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے جانچ پرطال کے بعد ریٹننگ افسر نے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہیں جبکہ ان کے اوپر جن وکلا کی جانچ سے اعتراضات دائر کیا گئے تھے ان اعتراضات کو منظور نہیں کیا گیا اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن کی جانچ سے بتایا گیا کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ اب منظور ہو چکے ہیں اور وہ جو ہے سینٹ الیکشن میں اب امیدوار ہوں گے تو اس حوالے سے جو وکلا ہیں جنہوں نے اعتراض دائر کیا تھا ان کی جانچ سے باہر نکلتا ہی نعرے بازی کی گئی اور کہا گیا کہ ہمارے اعتراضات ریٹرننگ افسر کی جانچ سے نہیں سنے گئے ہیں جو کہ اس ملک میں یہ دوہرہ میار ہے کیونکہ ہم نے جو ابجیکشن فائل کیا تھا کیونکہ انہوں نے جو دوہری شہریت ہے وہ جب چھوڑی تھی اور جو حلف نامہ بڑا ہے وہ غلط بڑا ہے اس لیے جو ہے ان کا کاغذات نامزدگی ان کو منظور نہ کیا جائے لیکن جو ہے ریٹرننگ افسر کی جانچ سے ان کے اعتراضات کو نہیں مانا گیا اور تحریک انصاف کے جو سینٹر کے امیدوار ہیں فیصل وارڈا ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو کاغذات موجود تھے جو مکلا کے دوان آئے ہوئے تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے مخالب کافی نعرے بازی بھی کی اور پیپل پارٹی کے حق میں بھی نعرے بازی کی تو اس وقت جہاں ٹھیک ہے تحریک انصاف کے رینوما فیصل وارڈا کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں بہت شکریہ سارہ الدین اپنی سوالے سے آگا